جس کا کسی زمانے میں نام ہوتا تھا فریمیسن اور وہ تمام دنیا میں ایک جیم خانہ کلب کی طور پر کام کرتی تھی اور اس میں انٹریلیکٹورٹس رہتے تھے اور جیوز اس میں کام کرتے تھے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کلب میں بٹھا کرے انٹی جیو جو اپروچ ہے اس کو تبدیل کیا ہے وہ تنظیم کی قیادت آگئی عمران خان کے سوسر کے پاس گوڑ سمیت کے پاس گوڑ سمیت خاندان نے اس کی حیات تبدیل ایک تھنگ ٹینک کے بجائے باقادہ ارگنیزیشن کی شکل نہیں ہے اور اس کا نام رکھا انٹرنیشنل جیوز فانڈیشن انٹرنیشنل جیوز فانڈیشن بننے کے بعد یورک میں کنڈیڈیٹس کھڑے کرنے لگے اب امریکہ یورک میں اپنے کنڈیڈیٹس کو جتوانے کی کوشش کر رہا ہے اور جو انٹرنیشنل جیوز فانڈیشن ہے وہ اپنے کنڈیڈیٹس کو منتصف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیوز فانڈیشن کی کوشش تھی کہ رسیا اور یورپ آپس میں جنائیت ہو رہا ہے تاکہ یورپ امریکہ کی تابیداری سے نکلے وہ دنیا کو لیڈ کر اور اسرائیل کو بھی اس میں تحفظ ملیا اور یہ تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے اور ایک باتیاں ایسا آیا جس نے ان سارے عمل کو بریک کر دی وہ کیا ہوا کہ جب یکرین میں تمام نسلوں کے لیے ہمدردی اور یکیہ حمایت آسل یافتہ پریزیڈنٹ کے خلاف نسل پرستوں کو اقسایا گیا اور ان نسل پرستوں نے وہاں پر حکومت دیرا دی اس کو مارنے کے پیچھے لگ گئے وہ وہاں سے باہت کے روس چلا گیا اور پھر انہوں نے راستہ ساپ کیا اس جو اب رجیم ہے جو پریزیڈنٹ ہے یکرین کا جس نے آتے ہی تین کام سٹارٹ کیا سب سے پہلے کمنس پارٹی پر پابندی لگا دی دوسرے نمبر پر روسی زبان میں نکرنے والی اخباریں روسی زبان میں چندنے والے ٹی وی اور ریڈیو سٹیشن کو بنگ کر دیا اور لوگوں کے اندر سنٹیمنٹس پیدا کیے کہ روسی ہمارے پاس کیوں ہیں یعنی نسل پرستی کوئی فاشزم کی طرف لے گئے اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس طرح یورپ میں بدماش جو ہے نسل پرست گنجاپن کر کے گروپ نکال کر مختلف لوگوں پر حملہ کرتے دے اس طرح توقی میں یہ معاملات ہو گیا